السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سور بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر ذو دو سو تیرہ سے جنگ سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کانا تھے انناسو لوگ امتا امت واحدتا ایک ہی فابعثا پھر بھیجا اللہو اللہ نے ان نبیین نبیوں کو مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرینہ اور ڈرانے والے بنا کر وانزلہ اور اس نے نازل کی معاہم ان کے ساتھ الکتابہ کتاب بالحق کی ساتھ حق کے لیحکمہ تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہ درمیان انناسی لوگوں کے فی ما اس میں جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا فی ہی جس میں وما اور نہیں اختلافا اختلاف کیا فی ہی اس میں اللہ مگر الذینہ انہوں نے جو اوتوہو دیے گئے تھے اسے من بعدی بعد اس کے ما جو جاعتہم البیناتو آئی اس ان کے پاس واضح نشانیاں بغین بوجہ زد کے بینہم آپس میں فہدہ تو ہدایت دی اللہو اللہ نے اللہذینہ انہیں جو آمنوں ایمان لائے لما اس کی جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا فی ہی اس میں من الحق کی حق میں سے بی اذنی اپنے حکم سے واللہو اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من جسے یہ شاعو وہ چاہتا ہے الہ طرف سروعتن راستے مستقیم سیدھے کے اب ہم اس آیت کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں تھے لوگ امت ایک ہی پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا احکامات کے ساتھ اور ڈرانے والا یعنی قیامت کے دن سے روز محشر سے قبر سے اور اس نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب یہ ساتھ حق کے کتابیں دیں سچی خبریں پہنچائیں اچھا اس کے بعد تاکہ وہ فیصلہ کریں کتاب یعنی قرآن جو بھی پچھلی کتابیں بھی ہیں اور پھر ہم قرآن کی بات کریں ان میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کو جاننے کے بعد انسان کے اندر اس بات کی سنس ڈیویلپ ہو جائے کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکے تاکہ وہ فیصلہ کریں درمیان لوگوں کے اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا جس میں اور نہیں اختلاف کیا اس پہ مگر انہوں نے جو دیئے گئے تھے بعد اس کے جو آئی ان کے پاس واضح نشانیاں بوجہ زد کے تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جو بھی اختلافات کیے وہ کس وجہ سے ہوئے تھے زد کی وجہ سے واضح نشانیاں ان کے پاس بھی تھی تو آج زبور انجیر میں واضح نشانیاں آئے تھی لیکن انہوں نے اپنی زد کی وجہ سے جو آپس میں ان کی زد تھی اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا اختلاف کیا فرقہ بندی میں پڑ گئے یہ سب چیزیں تو ہدایت دی اللہ نے انہیں جو ایمان لے اس کی جو انہوں نے اختلاف کیا یعنی کہ جن چیزوں میں اختلاف تھا اللہ تعالی نے کیا کیا ان کو ایمان کی جو خلوت اس سے نوازا اس میں حق میں سے اپنے حکم سے اپنے حکم سے یہ سب چیزیں اس کو دی یعنی کہ ایمان کی حلاوت دی کیونکہ وہ اختلاف میں پڑ گئے تھے اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف راستے سیدھے کے یعنی کہ جسے اللہ چاہے اسے وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی چلیں جی اس آیت کی ہم تلاوت دیکھ لیتے ہیں كان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بين الناس فی مختلفو فیه ومختلف فیه إلا الَّذِينَ اُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سُبَانَكَ لَوَ بِهَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا أَنتَا أَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُوْ لَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ